اچھا آپ دیکھو یہ گلاس یہ ائر یہاں پہ نارمل اب اگزیمینر سب کچھ آپ کو خود بنا کے دے رہے ہیں ایک ائر گلاس پہ جایا ہے ہمارا دماغی توازن کو پہ ہی نہیں چلا گیا ائر گلاس میں کیسے جائے گی میں کیا کہہ سکتا ہوں کچھ کہنے والی بات ہے بھی تم چھپ کر کے نہ ڈرائنگ کافی کرو چھیک ہے مجھے نہ سمجھو کسی بھی بچے کی آواز ہے کلاس کے باہر کسی بھی بچے کی اچھا بچوں بات سنو آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ جو خوبصورت بالو والا بچہ یہ ادھر آج ہے اس کے حافر بھی نہیں اترا کبان گئے ادھر آجو یہاں پہ آجو اب یہ دعا کیا ہے اب یہ دعا کیا ہے آپ کی مجھے نہ یہاں اچھا بچوں یہ جوائنگ کافی کر دو ہمنا بڑے سلو چاہ رہے ہیں اس طرح پھر مزا نہیں بنے گا سلے بس لیٹ ہو جائے گا اچھا دیکھو ارے آف لائٹ جتنا جلد ہی ختم کریں گے پھر پاس پیبر شروع ہوں گے اچھا رے آف لائٹ بنائی ہوئی ہے اس کے پار گلاس میں یہ تہریم میٹا بتاؤ طوارز نورمل یا آوے فروم نورمل رہیم طوارز نورمل میٹا اب سب سے پہلے لکھو قویسٹن کا اے پارٹ اچھا لائٹ جا رہی ہے کہاں سے ایر سے گلاس میں قویسٹن کا اے پارٹ لکھو لکھو ان ٹرمز آف ان ٹرمز آف ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو بیٹا آواز نہیں اب مجھے آواز کسی بچے کی نہ ہے کیونکہ میں نے لائٹ جلدی ختم کروانے پھر اس کے پاس پیبر کرنے دیکھو اب آپ کا ایگزیم پاس آتا جا رہے ہیں ان ٹرم لکھ ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو اور اس سیچرڈے کو لائٹ کا چپٹر شروع سے ابھی تک جو میں پڑھا چکا ہوں وہ سارا میں روائز کروانگا ایک کلاس رکھیں گے سیچرڈے کو لائٹ کا پورا چپٹر جس نے میس کی ہے میں دو گھنٹے میں اکیڈمی میں رکھی جا سکتی ہے اچھا آپ دیکھیں ان ٹرم لکھ ٹیٹا ون اور ٹیٹا ٹو رائٹ کیا لکھنے اینگل آف انسیدنس آپ خود سوچو بولے گا کوئی نہیں رائٹ اینگل آف انسیدنس رائٹ اینگل آف ری فریکشن رائٹ اینگل آف ری فریکشن یہ دو الگ چیزیں ہیں رہیم بتو اینگل آف انسیدنس کون سا ہوگا ٹیٹا ون یا ٹیٹا ٹو ٹیٹا ون رہیم اینگل آف ری فریکشن کون سا ہوگا ٹیٹا ٹو جی بیٹا بیٹا ہو گیا ٹیٹا ون is angle of incidence and ٹیٹا ون is angle of ری فریکشن question کا بی پار لکھو لکھو ایٹا is بیٹا اس سیمبل کو کیا پڑھتے ہیں ایٹا it's a greek letter تو جو scientific alphabets ہوتے ہیں generally وہ greek letters ہوتے ہیں یعنی سوڈیم کا جو سیمبل ہے na sodium کا تو s ہونا چاہیے نا na کیوں ہے کیونکہ وہ لیٹن سے آئے ہوگئے تو generally we have لیٹن and greek letters جو سیمبل کے لیے ہم use کرتے ہیں اچھا میں نے ایک کام نہیں کیا وہ میں کانوں میں نے گروپ میں نا لنک نہیں بھیجا ہوا یہ بچوں کی جی آپ سے پوچھا جا رہے ہیں write یٹا in terms of write یٹا in terms of theta 1 and theta 2 اب یہاں پہ physics میں ایک دھوکہ ہو جاتا ہے formula میں کہتے ہیں angle of incidence لیکن اصل میں بڑا angle اوپر لکھتے ہیں کیونکہ light کبھی کبھی glass to air بھی جائے گی تو آپ نے جو formula لکھنا ہے اس part کا آپ لکھیں گے refractive index کیونکہ آپ o level کے بچے ہیں تو آپ کو بیٹا میں سمجھاؤں گا کیونکہ آپ o level کے بچے ہیں تو آپ کو پورا word لکھنا چاہیے یہ بعد میں آپ بھول جائیں گے کہ ایٹا کیا ہوتا ہے refractive index that is represented by ایٹا تحریم بیٹا ایٹا کا unit کیا ہوگا کیوں نہیں ہوتا same چیزوں کا ratio ہے same چیزوں کا ratio ہے اس لیے اس کا unit نہیں ہوتا اچھا sine اور cause کا unit کیا ہوتا ہے sine کا unit یا cause کا unit نہیں ہوتا کیوں length کا ratio ہے length of flan side over length of flan side جو same چیزوں کا ratio ہو اس کا unit نہیں ہوتا اچھا refractive index ایٹا is equal to sine of یہ اب یہاں پہ آپ سے دھوکہ ہو جائے گا لکھیں گے یوں angle of incident کیا لکھیں گے angle of incident لیکن آپ نے یاد کیا رکھنا ہے sine of بڑا angle ہمیشہ فامولہ میں کیا آئے گا اوپر آئے گا بڑا angle لکھنا angle of incidence ہے یا angle of incident I think incidence بہتر ورڈ ہوگا یہاں پہ angle of incidence over sine of sine جو calculator پہ فنکشن ہوتا ہے angle of refraction بیٹا ایک سیکنڈ سیر لیکھ دیا اب مجھے بتائیں angle of incidence ہمارے case میں کیا ہے theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction تو لکھیں sine of theta 1 over sine of theta 2 بتائیں کوئی konfirmation یہاں تک سمجھا گئی چلیں اس کے بعد لکھیں question کا c part c part لکھیں lambda is equal to اس کو lambda 1 کہہ دو wavelength lambda 1 is wavelength of light in air اس کے بعد لکھیں lambda 2 lambda 2 is بیٹا آواز نہ ہے مجھے جی بیٹا فامولے ہے یہ ابھی میں اس question میں سارے فامولے لکھو ہوں گا صرف فامولے یہ میں آپ کو question دوں گا اس question میں solve کریں اچھا اب lambda 2 is wavelength بیٹا آواز نہ ہے مجھے wavelength in glass آگے لکھو write eta in terms of write eta in terms of lambda 1 and lambda 2 بتائیں lambda 1 lambda 2 میں سے بڑا کون سا ہوگا بیٹا ہوا میں wavelength بڑی ہوتی ہے glass میں جا کے جتنا speed کام ہوگی wavelength بھی کام ہو جائے جتنا speed کام ہوگی اتنا wavelength بھی کام ہو جائے گی is that clear speed or wavelength same ratio میں کام ہو جائیں گی اچھا اب in terms of lambda 1 and lambda 2 lambda 1 کہا پہ ہو گیا air میں lambda 2 کہاں پہ ہو گیا glass میں اگر میں کہوں کہ مجھے wave fronts بنا کے دو air میں بناو wave fronts اور glass میں بناو یہ میں چیک کروں گا ہوا میں اور بنا دو ہوا میں اور glass میں wave fronts بنا دیئے یہ میں کروں گا سب کا چیک اور جس نے غلط بنایا اس کو پڑے کی چپے اور احمد کا میں خاص طور پر چیک کروں گا سب سب آپ نے رونا ہے پریشان نہیں ہو میں نے آج کے پیپ پا بات کی ہے 95% بچے 95% بچے اچھا ایک بچے اس کے او لیول میں نا ایس سارے وہ بھی ماشا اللہ آپ سے پڑھ آتا یہ میری بات ہے اچھا جی بچو وی فرانس نہ صحیح قسم کے بنان رہے وی فرانس ریز کے اوپر کس اینگل پہ ہوتے بتاؤ بیٹا وی فرانس جو ہوتے ریز کے اوپر سب سے پہلا کام رے کو ہائیلائٹ کرو یہ ہو گئی بیٹا میں دکھاتا ہوں ایک سیکن اچھا اب مجھے یہ بتائیں ریڈ کلر کی جو لائن ہے وہ کیا چیز ہے ریڈ کلر کی جو لائن ہے وہ ری ہے اور جو بلیک کلر کے ہیں یہ کہ ہیں وی فرانس بیٹا مجھے آواز صرف میری ہے آپ بولو نہیں بلیک کلر کے ہوگئے وی فرانس کلاس میں جا کے وی فرانس پاس پاس ہو جائیں گے دور دور ہو جائیں پاس 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 تو کیسے بنیں گے کلاس میں جا کے وی فرانس ہوں گے پرپینڈی کلر لیکن کیا ہو جائیں گے پاس پاس ہو جائیں گے یہ ہوگئے پاس پاس اور اینگل کیا ہوگا ریڈ لائن اور بلیک لائن کا نائن ٹی ڈی اچھا لیمڈا ون کو اگر میں کہوں مارک کرو چلیں لیمڈا ٹو کہاں پہ ہوگا جی بیٹا گلاس کے اندر ہوگا لیمڈا ٹو تو آپ کو بیو بنانے آنے چاہیے اب میں روک گیا کوئی کنٹیون ہے اس میں ایئر کے اندر ویو فرن دور دور گلاس میں جا پاس پاس ایئر میں ویولیند لیمڈا ون گلاس میں جا کے ویولیند لیمڈا ٹو اگر کسی بچے کا کوئی کوئی سمجھے بتاؤ سمجھ جا گئی تو ویولیند چھوٹی ہو گئی یا بڑی ہو گئی چھوٹی ہو گئی سپیڈ کیا ہو گئی سپیڈ بھی کام ہو گئی اب مجھے آپ بتائیں ریفریکٹیو انڈیکس کا فامولا کیا بنے گا ویولیند کی فام میں تو لکھیں فامولا لکھیں ایٹا ایٹا ایس ایس ریفریکٹیو انڈیکس ویل بی ایقوال بڑی ویولیند بیٹا ایک چیز کو رٹ لو فامولا میں بڑی چیز نیومریٹر میں ہو فامولا میں بڑی چیز نیومریٹر میں ہو گی لیمڈا ون آور لیمڈا دو کوئی کنفیر چلے اب اس قیسچن کا آخری پارٹ اس قیسچن آواز نہیں آنی چاہیے دی پار لکھو لکھو سی اس ایقوال ٹو سپید آف لائٹ آواز نہ آئے مجھے جو بچے آگے کی باتیں کرتے ان کی فیس دبل ہو جاتی ہے سپید آف لائٹ ان ایر اور بیٹا بی لکھلو سپید آف لائٹ ان آف لائٹ لائٹ آف لائٹ آف لائٹ لائٹ آف آف لائٹ آف لائٹ 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 آف لائٹ آف لائٹ اور وی ہے سپیڈ ان گلاس تو کیا فارملا بنے گا اچھا بڑی ویلیو کیا ہوگی سی یا وی سی ہوگی بڑی ویلیو اور وی ہوگی چھوٹی ویلیو اچھا اب ریفریکٹیو این ایکس ویل بی ایکول ٹو سی اوور وی بیٹا وہ ان پرپس نہیں لگایا آپ چھوڑ دیں آپ کو سمجھ آگئی چلیں بیٹا ہوا سے زیادہ سپیڈ یا ہوا کے ایکول سپیڈ کسی میڈیم میں نہیں ہو سکتی ہوا سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی ہوا کے ایکول بھی نہیں ہوتی کم ہوتی ہے کسی بھی میڈیم میں سپیڈ ہوا سے کیا ہوگی کم ہوگی اب میں آپ کو ایک ویسٹن دیتا ہوں جو آپ لوگ مجھے کر کے دیں گے لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ پہلے اس کا سیکنڈ پارٹ آپ لوگ کریں گے لکھو ریلیٹ یا یوں کرو رائٹ ایکویشن رائٹ ایکویشن ریلیٹنگ سی وی اس کے بعد لیمڈا ون این لیمڈا ٹو یہ اب میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ خود لکھیں گے اور آپ کی اکلمندی کا امتحان آپ نے ایک ایکویشن لکھنی ہے جس میں آپ سی وی لیمڈا ون اور لیمڈا ٹو کو ریلیٹ کریں گے یہ میں سب کا چیک کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہو گیا آپ کا غلطی ہوگا سر بتاؤ چیک کر دو سہیے دوبارہ مطر جی کہاں نہیں تھا نظر کو کہی آ نہیں رہا مطر دویلٹ آنی کہاں نہیں رہا مریم اس کے لیمڈا ون اور لیمڈاا ٹو کو ریلیٹ بیٹا یہ نہیں توکہ بات ہے پیپر میں آپ کو کو comfortableوں کے سب پاسے ہوا آپ کو کہا وہ ہے کہ اپنے لیمڈا ون اور لیمڈا ٹو کو ریلیٹ چاہیے کام کے بھو شاہے جب ریلٹر کاؤم سیگیے ریلٹر یڈا ٹو موسیقی سی اوور وی ایٹا ایز ایکوال ٹو لیمڈا ون اوور لیمڈا ٹو تو بیٹا یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے اب آئیے سمجھ دو فاملے ہیں نا میں تم لوگوں کو چیک کر رہا تھا مجھے آتا تھا اچھا دیکھو اب سمجھ آگئی بیٹا کلیر ریکفریکٹیو ایڈ ایکس کے دو فاملے ان کو آپس میں ریلیٹ کر لو کیسے ریلیٹ کریں گے ہم لکھیں گے لیمڈا ون اوور لیمڈا ٹو اس ایکوال ٹو سی اوور وی اب ایک کوئیسٹن جو آپ لوگ مجھے پورا خود کر کے دیں گے میں آپ کو ایک کوئیسٹن دیتا ہوں وہ لکھ لو اور مجھے کر کے دو اور آپ کے پیپر میں اسی طرح کے کوئیسٹن رہتے ہیں جیسا کوئیسٹن میں آپ کو ابھی دوں گا آپ کو کوئیسٹن یوں دیا جائے گا بنا ہوگا گلاس اچھا بنا ہوگا گلاس ایک کام کرے نا اگر یہ بچہ ٹیسٹ کر رہے تو اس کو پیچھے بٹھا دیں نا یہ بچہ ٹیسٹ کر رہے نا تو اس کو پیچھے بٹھا دیں ریلیکس ہوکے بیٹھے کیا اس طرح ہماری آواز سے ڈسٹراب ہو رہے ہیں نہیں بیٹا پھر بھی بندہ ڈسٹراب تو ہوتا ہے نا اچھا اب بنا دو یہ بیٹا آواز نہ ہے مجھے یہ والا اینگل ہے سکسٹی ڈگریز اچھا اور یہ جو لائن ہے اس کو میں خود سے بتا رہا ہوں کہ یہ نارمل ہے اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کلاس ہے اور یہ ہے جی ائر اور یہ جو میں نے پرپل کلر کی لائن بنائی ہوئے اس کو میں کہہ رہا ہوں انسیڈنٹ بیٹا آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا آپ بس کوپی کریں ہو گیا کوپی کوئیسٹن کا اے پار دکھو بچو لکھو what is the value of what is the value of angle of na incidents جس بچے نے سکسٹی آنسر کیا اس کا یو گریٹ جس بچے نے تھرٹی آنسر کیا اس کا بلکل بیٹا تھرٹی ہوگا بیٹا وہ اس لیے کہ ایکزیمینر آپ کو سکسٹی بتائے گا ایکزیمینر آپ کو سکسٹی بتائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو given angle ہے وہ angle of incidents ہے یا نہیں ہے پہلے تو آپ label کرو angle of incidents boundary کے ساتھ ہوتا ہے یا normal کے ساتھ ہوتا ہے نہیں بیٹا ایک کام کرو اس کو label کرو کہ یہ boundary ہے بیٹا آواز صرف میری ہے یہ ہے boundary اور یہ ہے normal بیٹا angle ہمیشہ ہم لیتے ہیں normal کے ساتھ تو یہ بھلا angle سکسٹی ہوگا یا تھرٹی ہوگا میرے یہ ہوگا تھرٹی so that is the story سمجھ آگی بات تو angle of incidents کیا ہوگا تھرٹی یا سکسٹی it should be تھرٹی بی پار لکھو لکھو draw the ray of light draw the ray of light after refraction after refraction in glass اس کا ایک نمبر ہے بتاؤ ایک نمبر کس چیز کا ہوگا towards the normal یا away from the normal towards the normal تو کہاں پہ بنے گی اگر کسی بچے نے کچھ بھی نہیں اگر کسی بچے نے یہ بنایا تو cross لگے گا کیوں original path پہ نہیں جائے گی بیٹا original path پہ نہیں جائے گی اچھا کہاں پہ بنائی جائے بیٹا اپنے observation سے صحیح ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا angle of یہ ہو گئی refracted ray اس کو لیبل کر دو اس کو ہم کیا کہیں گے بیٹا بچوں مجھے آواز نہ ہے بلکل یہ ہو جائے گی refracted refracted ray ہو گیا کوپی اچھا اب آپ لکھیں question کا c part لکھیں refractive index of glass refractive index of glass کیونکہ glass کی بات ہو رہی ہے refractive index of glass is equal to 2 اچھا ہو سکتا ہے آپ کے question میں 1.5 ہو so situation to situation یہ change ہوگا ایک کام کرو جہاں پہ آپ نے 2 لکھے اس کے ساتھ لکھو it's not fix it will vary from question to question تو یہ نہ ہو کہ آپ کے paper میں کوئی اور value ہو اور آپ اس value کو رٹھا ماند لوں تو یہ جو refractive index ہے یہ question to question vary نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں ہوگا تو لکھیں will be different will be different in different will be different in different questions یہ میں نے کیوں لکھے کہ آپ value کو یاد نہ رکھ لو paper میں اگر question آئے گا تو وہاں پہ given ہوگا clear یہ بات تو two ہر وقت نہیں ہوگا اب آپ question لکھیں لکھیں find find the value of angle of refraction but آپ نے ہر بار غلط آنسر لازمی کرنا ہوتا ہے find the value of angle of incident refraction اچھا بچوں ایک کام کرو نا پہلے تو formula لکھو یہ 14 point والا بچہ صحیح کہہ رہے ہیں refractive index is equal to sign of bada angle یا sign of angle of incidence over sign of angle of refraction formula لکھتے اسی طرح سے i کا مطلب angle of incidence r کا مطلب angle of refraction تو جو ہوا میں angle ہوگا وہ i ہوگا اور جو glass میں ہوگا وہ کیا ہوگا r ہوگا اچھا اب آپ یہ بتائیں i کی value کتنا ہے i is 30 degrees اور r is to be بیٹا i ہوتا normal کے ساتھ i کس کے ساتھ ہوتا normal کے ساتھ اور r آپ میں find کرنا جو glass refractive index is 2 بیٹا کبھی آپ کہہ رہی ہے 30 کبھی 60 تھوڑا سو روک جائے نا refractive index ہے 2 angle of incidence 30 کیوں angle of incidence is between the incident ray and the normal بیٹا اس line کو کہتے normal اور اوپر والی جو ray ہے اس کو کہتے incident ray تو angle کس کے in between ہوتا تو اگر لیں گے کون سا 30 یا 60 obviously 30 جو normal اور incident ray کے in between ہوگا تو لکھو refractive index that is 2 will be equal to sine of i کی value ہوگی 30 اور نیچے لکھیں گے sine of r اگر آپ نے equation لکھ بھی لی تو اس کو solve کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے sine of r کو as it is left side پہ move کر دینا ہے یہ پوری term آپ left side پہ لے جائیں گے کیسے اس کو 2 کی جگہ پہ لے جائیں sine of r کس کے equal ہو جائے گا sine of 30 divided by 2 اگر کسی بچے کو یہ مشکل لگتا ہے تو پھر ایک کام کیا کرو کچھ بچے ہوں گے جن کی maths week ہوگی 2 کے نیچے 1 لکھ لیا کرو اب ٹھیک ہے پھر کر دیا کرو cross multiply اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگتا ہے تو cross multiply تو کر لگے نا تو 2 times sine of r is equal to sine of 30 بیٹا sine of 30 ہوتا ہے 0.5 بتاؤ yes یا low چلیں sine of 30 ہو گیا 0.5 تو 2 sine of r is equal to 0.5 sine of r کو آپ نے as a single unit solve کرنا ہے 0.5 مجھے بتائیں یہ وقت 2 right side پہ جا کے کیا ہو جائے گا divide تو sine of r میرے پاس بن گیا 0.25 اب اگر میں 0.25 کا sine کا inverse دیکھیں جب sine of r ہو گا 0.25 تو r کیا بنے گا کرتے ہیں تو sine of r is equal to 0.25 تو r میرے پاس بن جائے گا sine inverse of 0.25 کوئی بچہ inverse کر کے بتائے اچھا inverse کیسے کرتے ہیں shift دباتے ہیں سب سے پہلے کچھ calculators پہ ہوگا shift کچھ calculators پہ لکھاؤ second function آپ کے calculator میں کیا لکھاؤ ہے shift یا second function چلیں shift دبا کے یا کچھ calculator میں second function ہوگا تو آپ press کریں سائن کو اچھا اس طرح لکھاؤ بٹن پہ لکھاؤ سائن اور بٹن کے اوپر کیا لکھاؤ سائن کا inverse جب آپ shift دبا کے سائن دبائیں گے تو آج سائن کا inverse تو answer کیا آگیا اور calculator must be degrees 14 point 14 point 47 تو 5 unit کیا ہوگیا اس کا ڈگری نہیں میٹا 15 نہیں ایک question جو آپ خود کر کے دیں گے اگلا question لکھیں as a test کریں گے یہ question آپ جو میں اب ہی دوں گا ایسا ہے کہ آواز نہیں آنی چاہیے سب سے پہلے تو اس کو آپ label کر دیں class اچھا اب جو ہے یہاں پہ آپ بنا دیں normal اور ادھر سے آپ بنا دیں ray of light اور اس کو آپ label کریں گے incident ray اور اس طرف والی ray آپ کو examiner نے خود بتائی ہوگی ہے اس کو آپ label کریں گے it's towards the normal away from the normal towards the normal اس کو آپ label کریں گے refracted ray اچھا آپ کو ایک angle کیون ہے جو کہ یہ angle اور یہ angle آپ کو بتایا ہوا ہے 70 degrees کتنا بتایا ہو ہے 70 degrees اب یہ کون سا ہیں گا وہ آپ خود judge کریں گے یہ ہو گئی air اور یہ obviously ہو گیا class اب آپ یہاں پہ لکھیں speed of light speed of light in air is 3 into 10 power 8 اور unit لکھنے meter per second لکھیں speed of light speed of light in the glass اچھا یہاں پہ جو word ہے نا the یہ important ہے آپ مجھے بتائیں میں نے in a glass کیوں نہیں لکھا کیونکہ ہر glass میں speed different ہوگی یہ بات سمجھ آگے اگر ہر glass میں same ہوگی پھر میں کیا لکھتا in a glass clear ہے یہ بات اچھا جیسے میں کہوں گا for a person اگر میں راہم کی بات کروں گا تو میں کہوں گا for a person اگر میں سارے انسانوں کی بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا for a person تو speed of light in the glass مطلب صرف اس glass میں یہ تھی 2 into 10 power 8 meter per second یہ question کا سب سے پہلے لکھیں a part لکھیں find angle of بیٹا آواز نہ ہے مجھے find angle of incidence پہلا کام آپ نے کیا کرنے find angle of incidence اس کے بعد لکھیں question کا b part represent represent the incident and bit hours night refracted wave fronts question the seaport became wavelength in air wavelength of light in air آپ کو بتائی ہوئی ہے wavelength in air was it was 800 it was 600 nanometers what will be what will be the wavelength wavelength what will be the wavelength of light in the given glass or question to آج کا آخ آخ part at what at what angle of incidence at what angle of incidence the light the light will go undeviated 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 مطلب نہیں آتا at what angle of incidence the light will go undeviated which is straight and undeviated what is straight and this question you can go check the other بیٹا باقی بچوں کو نا کمپلیکس نہ دیا گیا ٹھیک ہے چھپ کر کے اپنا اپنا کرو اپنی تیزی بھی اچھی نہیں ہے یہ باقی بچوں کو کمپلیکس دے تو بودنی تیز کمپلیک بچوں کو کمپلیکس دے کمپلیکس دے باقی بچوں کو کمپلیکس دے دیوارد کیا پستک صبح روز موسیقی 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 اسی وجہ بیکن آج پہنے ریفریکشن ملے گا ریفریکشن بلے گا توhanزرین Uhh بتاہ اینگل آخریکشن کیا ہوگا دیکھیں اینگل آخریکشن ہوتا ہے بیٹوین دا ریفریکٹسانے لے ریفریکشن ہوتاا ہے ناورمل بئے یہ اینگل کو mae بئے сигا Os samo سا اینگل пойд 大ر باب بہت ۔ آر کے Passion سپ رہت سیونٹی اور یہ ہو گیا ٹوئنٹی تو بیٹا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اینگل آف ریفریکشن نہ ہو اور انسیڈنٹ مل جائے کلیر اچھا اب ہم فارمولہ لگائیں گے اور اینگل آف انسیڈنٹ آپ کو چاہیے یہ والا اینگل تو پہلا سٹیپ ہوگا آپ کو اس سے بھی پہلے چاہیے ریفریکٹیو انڈیکس تو بتائیں ریفریکٹیو انڈیکس کا کیا فارمولہ ہوگا سی اوور بی اب بتائیں سی کی ویلیو کتنا ہے سی اس سپیڈ ان ایر دیر اس ٹوئی انٹو ٹین پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ بی اس سپیڈ ان گلاس اور اس کی ویلیو ہے ٹو انٹو ٹین پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ اب ہم آتا ہیں ریفریکٹیو انڈیکس کے بیٹاں ریفریکٹیو انڈیکس ہوگا کچھ بھی ملے گا ہوں گیا ہے یہاں ٹھیک تھا اچھا ریفریکٹیو انڈیکس cards three انٹو ٹین پاور ایٹ to bite divided by two انٹو ٹین پاور ایٹ تو it is 1.5 refractive ڈیکس for the given glass is 1.5 اب ہم مجھے بتائیں اینکل سесяبیکل کا کیسے ریلیٹ کریں گے تو اینکل سے ہم ریلیٹ کریں گے ریفریکٹیو انڈیکس is equal to Sine of angle in air over Sine of angle in glass Angle in air over angle in glass اب values quote karo Refractive index is 1.5 Will be equal to Sine of angle of incidence is to be calculated Divided by Sine of 70 or 20 It will be 20 So this is going to be simplifying So 1.5 times Sine of 20 Is equal to Sine of I So this is going to be a calculation of this one I didn't know it was just this calculation Sine of I is equal to 1.5 times Sine of 20 Ketena a gya? 0.513 Achha bachow I kitna banayega I ban jayega Sine inverse Sine inverse of 0.513 Ketena ban gya? 30 point 30 point 30 point 30 point 860 degrees Achha یہ دیکھ لو یہی تھا آنسل Achha اب آپ آج ہیں B part پہ Draw the incident wave fronts and refracted wave fronts تو سب سے پہلے انسی لینٹ Achha کیا فرق آ جائے گا Achha wave fronts کا ray کے ساتھ angle کتنا ہوگا 90 degrees 90 degrees اور جب glass میں جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے past past تو کس طرح سے انیوا بناتے ہیں لیکن past past آگے سمجھ یہ ہو گیا ہمارا B part کوئی conferean یہاں تک نہیں اچھا اب C part دیکھیں wavelength in air was 600 nanometer تو ایک کام کرتے ہیں C part کو lambda air پیٹا آواز نہ ہے مجھے lambda air is 600 nanometer lambda glass is to be calculated کوئی conferean cement اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں refractive index will be equal to formula بتاؤ lambda in air over lambda in glass تو لکھو 1.5 is equal to 600 over x آگے سمجھ clear یہاں تک تو کیا جائے گا x 600 over 1.5 اس کا آنسر آج ہے گا x is equal to 400 nanometer یہاں تکلیر آخری پات بیٹا at what angle the incident ray at what angle of incidence the light will not deviate غلط آنسر 90 یا 0 مجھے بتا تھا آپ سب 90 کہیں گے it would be 0 بتائیں کیوں بیٹا normal کے ساتھ لیتے تو جب light آئے گی 90 degrees پہ angle of incidence کیا ہوگا 0 ہوگا ray of light یہ دیکھیں یہ ہو گیا normal بیٹا ایک بات بتائیں جب light آئے گی boundary کے ساتھ perpendicular تو angle of incidence کیا ہوگا 0 یا 90 بیٹا تب 0 ہوگا نا جب light آئے گی boundary کے ساتھ perpendicular تو angle of incidence will be 0 degrees تو boundary کے ساتھ ہے perpendicular یہاں سے آگے انشاءاللہ کل کرتے ہیں آج کی کلاس یہی تک تک بیٹا بتائیں ریشو میتھر سے نا میری بات سن پہل دیں میرا مات آپ کو میں ایک اور چی یہ تو میں ہوا اور گلاس کروا اگر دو میریم ہوں تو کیا کرتے n1 lambda 1 n2 lambda یہ بھی فامولہ بات لیکن یہ تک لگتا ہے جب 2 میریم ہو یہ میں آگے جا گا لیکن 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 ریشو الٹا لگتا ہے سر میں نے بتے لیا سر میں نے بتے لیا سر یہ لے لے پین لے لے سر نائیڈیسن کی ریکارڈنگ نہیں وہ پوری ریکارڈنگ ہے وہ لگائی جا سکتی ہے وہ میں آج رہیمہ رہیمہ بی بی کا میسل ہے جنت میں ہم عورتیں بنیں گے ان سے پھر ہم زیادہ بینی پر لیں گے میں بھی عورت بن کے اچھوں گا سر برا یہ کیا تھا ہاں بتاؤ یہ کیا تھا میں نے صحیح ہاں تو ٹھیک ہے یہ کی بات ہے لیکن سائن لینا پڑے گا سائن سر تو سائن تو پہلے نہیں سائن لو گے بس ٹھیک ہے بیرے یہ سارے ٹھیک ہیں مجھے انگلے پیٹیشن کا دبارہ سمجھنے یہ یوں ہوتا ہے کہ جب لائٹ آتی ہے نا ہوا سے گلاس میں جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں نارمل ٹھیک ہے اب جو لائٹ کی پہلی رے ہوتی ہے انسیگنٹ رے یہ والا جو انگل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئی پھر یہ ٹوورز چلی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آر ٹھیک ہے تو ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ ہوتا ہے سائن آف بڑا انگل اوور سائن آف یہ نہیں چھوٹا ہے سر بات سولے کہ آپ ساجے لگو کلاس کریں لائٹ کے لئے یہ ایک ایڈی میں رکھتی ہے ہاں اگر ہم نا لائٹ کلیشتے ہیں آن لائن آن لائن بھی ہوگی نہیں اگر پھر بھی نا لائٹ کلیشتے ہیں تو it will not matter it will not matter لیکن وہ بہت بیسک سکتے ہیں جو ان بچوں گلے جنہیں بسکتے ہیں یہ 40 دگری کلیشتے ہیں سر کتنے والی تکیمت سرگیو مائنس یہ پکڑو ذرا کریں گے وہ میں تین بجے کے بعد نہیں جلدی کیا صبح میں صبح میں میں کروں گا میں کار دوں گا میں تمہاری بات ستا ہوں اس پھلاو مجھے ایکل کا پکانے تو یہ میرا بڑا